السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزبیہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی وجہ دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثیرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں اب آپ کے سامنے جامعہ رزبیہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانبار کا درس دیں گے آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت کی تقسیمات کا ذکر چل لہا ہے یعنی وہ تقسیمات جو صرف اور صرف سنت کے ساتھ خاص ہیں کتاب اللہ میں نہیں پائے جاتی ماں قبل میں دو تقسیمات کا ذکر مکمل ہوا تقسیم اول اتصال کی کیفیت کے بارے میں تھی اور تقسیم ثانی ان قطعہ کے بارے میں تھی ان کی تفصیل آپ نے پڑھی اب یہاں سے تیسری تقسیم جو سنت کے ساتھ خاص ہے اس کا بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ تقسیم ثالث یہ محل خبر کے بیان میں ہے کہ جس جگہ پر خبر واحد کو حجت بنایا گیا ہے کہ خبر واحد کن کن جگہ پر حجت ہوتی ہے ان چیزوں کا ذکر کیا جائے گا ان جگہوں کا ذکر کیا جائے گا سنیں حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں حقوق یا تو حقوق اللہ سے متعلق ہوں یہ حقوق العباد سے حقوق اللہ سے متعلق ہوں پھر حقوق اللہ کی دو قسمیں ہیں ایک عقوبات اور دوسرے عبادات عقوبات اور دوسری عبادات کہ اولا حقوق کی دو قسمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ پھر حقوق اللہ کی دو قسمیں عقوبات اور غیر عقوبات عقوبات اور غیر عقوبات غیر عقوبات سے مراد عبادات ہیں اور حقوق العباد کی تین قسمیں ہیں حقوق العباد کی تین قسمیں ہیں تین قسمیں ایک وہ کہ جس میں الزام محض ہو الزام محض ہو اور ایک وہ کہ جس میں بالکل بھی الزام نہ ہو اور تیسری قسم وہ کہ جس میں منوج الزام ہو اور منوج الزام نہ ہو تو کل ملا کر یہ پانچ اقسام ہو جاتی ہیں دو قسمیں حقوق اللہ کی یعنی عقوبات اور عبادات اور تین قسمیں حقوق العباد کی یعنی ایک وہ جس میں الزام محض ہو ایک وہ جس میں الزام بالکل بھی نہ ہو اور تیسری قسم وہ جس میں منوج الزام ہو اور منوج الزام نہ ہو یہاں سے آگے ایک بات یہ بیان فرماتے ہیں شعر نور الانوار کہ یہ تیسری تقسیم جو ہے یہ مطلق خبر واحد کی قسم ہے عام اس بات سے چاہے تو وہ رسول کی خبر ہو یا آپ کے اصحاب کی خبر ہو یا عام خلق کی خبر ہو عامت الخلق کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مسامحت ہے یہ چوک ہے اس لیے کہ یہ جو ذکر چل رہا ہے وہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے اور یہ کہنا کہ یہ عامت الخلق کی خبر کی تقسیم ہے یہ درست نہیں ہے فرماتے ہیں والتقسیم ثالث فی بیانی محل الخبر اور تیسری تقسیم محل خبر کے بیان میں اللذی جعل الخبر فی خجہ کہ جس میں خبر کو حجت بنایا گیا وَهُوَا اِمَّا حُقُوقُ اللَّا اور وہ یا تو حقوق اللہ ہیں وَهُوَا نَوْعَان اور اس کی دو قسمیں ہیں الْعُقُوبَات وَغَيْرُهَا عُقُوبَات اور اس کے غیر غیر سے مراد عبادات وَأَمَّا حُقُوقُ الْعِبَاد وَهُوَا سَلَاسَتُ وَقْسَان اور اس کی تین قسمیں ہیں مَا فِيهِ الْعِظَامُ مَحَض ایک وہ کہ جس میں الزام محض ہو مِن کُلِّ وَجْ الزام اَوْ لَا اِلْزَامَ فِيهِ اَسْلَ اور ایک وہ کہ جس میں بِلْقُل بھی الزام نہ ہو اَوْ فِيهِ الْزَامُ مِن وَجْ دُونَ وَجْ یا اس میں مِن وَجْ الزام ہو اور مِن وَجْ الزام نہ ہو فَهَذِهِ خَمْسَتُ اُنْوَاع تو یہ پانچ انواع ہیں وَهَذَتْ تَقْسِيمُ لِمُطْلَقِ الْخَبَرِ الْوَاحِد اور یہ تقسیم مُطْلَقِ خَبَرِ وَاحِد کی ہے اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَكُنَا خَبْرُ خَبْرَ رَسُولِ اَوْ اَسْحَابِهِ عام اس بات سے کہ وہ خبر رسول ہو یا اصحاب کی خبر ہو او عامت الخلق من اہل السوق یا اہل السوق میں سے عامت الخلق کی خبر ہو وَاِيَّ من المسامحات امام فخر الاسلام کی اقتدام ہے یعنی انہوں نے ایسا کہا ہے انہیں کی اقتدام ہے ان حضرات نے بھی یہ کہہ دیا ہے برحال حقوق کی پانچ انواع ہوتی ہیں مسنف ان میں سے ہر ایک کی تفصیل کو ذکر فرمائیں گے کہ خبر واحد کہاں خجت بن سکتی ہے اور کس جگہ پر نہیں فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَا مِن حُقُوقِ اللہ تعالی تو اگر وہ حقوق اللہ سے ہو یعنی محل خبر حقوق اللہ سے ہو تو اس میں خبر واحد حجت بنے گی خبر واحد حجت بنے گی اگر محل خبر حقوق اللہ سے ہے چاہے تو وہ عبادات سے ہو چاہے تو عبادات سے ہو کہ جو فروع دین ہے جیسے کہ نماز نماز ہے یا ان کے درمیان دائر ہو ان کے درمیان دائر عبادات ہو یا عقوبات ہوں عقوبات سمرات جیسے کہ حدود و قصاص ہیں یا ان کے درمیان دائر ہو دائر ہو جیسے کہ کفارہ یہ ماہ قبل میں بھی گزر چکا ہے کہ یہ ایک اعتبار سے عبادت ہے اور ایک اعتبار سے یہ عقوبت ہے یا ان کے درمیان دائر ہو یا ان میں سے کسی ایک کی اس پر ذمہ داری آتی ہو یا ان میں سے کسی ایک پر اس کی ذمہ داری ہو ذمہ داری ہو ایسی تمام صورتوں میں اب یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ حقوق اللہ سے متعلق ہے تو اس میں خبر واحد حجت بنے گی فرماتے فَإِنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى تو اگر وہ محل خبر حقوق اللہ سے ہے يَكُونُ خَبَرُ الْوَاحِدِ فِيهِ حُجَّةِ تو خبر واحد اس میں حجت ہوگی سَوَاُنْ كَانَ مِنْ عِبَادَاتِ اَوِلْعُقُوبَاتِ چاہے تو وہ عبادات سے ہو یعُقُوبات سے ہو اَوْ دَائِرَةٍ بَيْنَهُمَا یا ان کے درمیان دائر ہو جیسے کہ کفارہ اَوْ مُعُونَةٍ مَعَادِيمَا یا ان میں سے کسی ایک پر اس کی ذمہ داری ہو وَلَاكِنْ قِيْرِ لیکن کہا گیا بلا شرط عدد بغیر عدد کی شرط کے یعنی عدد کی اس میں شرط ہوگی یا نہیں فرماتے ایک قول یہ ہے کہ اس میں عدد کی کوئی شرط نہیں ہے اور ایک قول آگے ذکر فرماتے ہیں فرماتے لیکن کہا گیا ہے کہ عدد کی کوئی شرط نہیں ہے اس لیے کہ صحابہ اکرام نے حدیث جو ہے التقاء خطانان ویلی اس کو تنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قبول کیا ہے حضرت عائشہ سے صرف حدیث کا قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں عدد کی کوئی شرط نہیں ہے اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں عدد کی شرط ہے کہ کم سے کم دو ہوں اس لیے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زولی ادین کی خبر کو قبول نہیں کیا تا نماز کی آدم تمامیت کے بارے میں جب تک کہ دوسرے حضرات نے ان کی تصدیق نہ کر دی یہ عدیث بھی ماہ قبل میں گزر چکی ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے سہون دو رکعات پر سلام پھیر دیا تو حضرت زولی ادین کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے نماز میں قصر کیا ہے یا آپ بھول گئے ہیں تو نبی اکرام نے فرمایا کچھ بھی نہیں وَقُلُّ ذَعَلِكَ لَمْ يَكُن حضرت زولی ادین نے کہا قَدْ کَانَ بَعْدُ ذَعَلِكَ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کچھ تو ہوا ہے تو اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے معلوم کیا تو صحابہ اکرام نے زولی ادین کی تصدیق کی اور آپ نے دو رکعات نماز اور پڑھی اور بعد میں سجدہ سہب کیا حدیث ازلتق الخطانان من عائشة وحدہ اس لیے کہ صحابہ اکرام نے قبول کیا حدیث ازلتق الخطانان کو تنہا حضرت عائشہ سے وَقِيلَ بِشَرْطِ عَدَت اور ایک قول یہ عدد کی شرط ہے لِأَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَقْبَلْ خَبَرَ ذِلْيَدَيْن اس لیے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ذِلْيَدَيْن کی خبر کو قبول نہیں کیا نماز کی عدم تمامیت کے بارے میں جب تک کہ ان سے غیر کی خبر متصلک نہ ہو گئی تو ایک قول یہ ہے کہ عدد کی شرط ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ عدد کی کوئی شرط نہیں ہے خبر واحد اگر ہے تو اس میں خبر واحد وہ حجت بنے گی خلاف لِلْكَرْخِی فِي الْعُقُوبَات اچھا امام کرخی کا اس میں تھوڑا سا اختلاف عقوبات کے سلسلے میں اوپر یہ کہا تھا کہ اگر محل خبر حقوق اللہ سے متعلق ہے تو خبر واحد حجت بنے گی چاہے تو عبادات ہوں یا عقوبات ہوں امام کرخی یہ فرماتے ہیں کہ اگر عبادات ہیں یا اس کے درمیان دائر ہے اس میں تو خبر واحد حجت بنے گی لیکن عقوبات میں خبر واحد حجت نہیں بنے گی تو امام کرخی نے خبر واحد کو عقوبات میں قبول نہیں کیا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ حدود کو بھی ثابت نہیں کرتے ہیں کیوں اس کی دریعے یہ ہے کہ خبر واحد کی اتصال میں شبا ہوتا ہے اور حدود اور قصاص وغیرہ یہ شباہت کی بنیاد پر ساقط ہو جاتے ہیں فرماتے خلاف اللہ کرخی برخلاف امام کرخی کے عقوبات میں فَإِنَّهُ لَا يَقْبُلُ لَا يَقْبُلُ فِيهَا خَبْرُ وَعِدْ کہ وہ اس میں قبول نہیں کرتے ہیں خبر واحد کو وَلَا يُسْبِتُوا الْحُدُودَ مِنْهُ اور نہ اس سے خبر واحد کو ثابت کرتے ہیں لِأَنَّ فِي اتصالِهِ الْرَسُولِ شُبَا اس لئے کہ اس کے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تک اتصال میں شباہ ہے وَالْحُدُودَ تَنْدَرِ أُبِهَا اور حدود شبہات سے ساقط ہو جاتے ہیں وَأَمَّا اِثْبَاتْوَا بِالْبَيِّنَاتِ اب اس کے ذریعے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں اعتراض یہ کہ آپ ہی کہتے ہیں کہ خبر واحد سے حدود کا ثبوت نہیں ہوتا حالانکہ بینات کے ذریعے اس کا شبوت ہوتا ہے قاضی کے پاس تو اس کا جواب یہ ہے وہ خلاف قیاس النس سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اشاد ہے فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ عَبَعَةً مِنْكُمْ تو یہ خلاف قیاس النس سے ثابت ہے یا یہ کہا جائے کہ حدود یہ بینات سے ثابت نہیں ہوتے ہیں بلکہ حدود کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ بینات سے ثابت ہوتے ہیں وَأَمَّا اِثْبَاتْوَا بِالْبَيِّنَاتِ اِنَّا الْقَاضِي اور آئل کا ثابت ہونا بینات کے ذریعے قاضی کے پاس فَيَجُوزُ بِالْنَسِّ تو یہ جائے ذا نس سے خلاف قیاس وَهُوَ قَوْلُ تَعَالَىٰ غَرْبُ النَسْءَ اللَّهُ تَعَلَىٰ کے اشاد فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ عَرْبَاتًا مِنْكُمْ وَأَمْثَالُمْ اور اس کے مثل فرماتے ہیں وَلِعَنَّ الْحُدُودَ لَمْ تَصْبُتْ بِالْبَيِّنَاتِ اور اس لیے بھی کہ حدود یہ بینات سے ثابت نہیں ہوتے وَإِنَّمَا تَصْبُتُ أَسْبَابُ اور ثابت ہوتے ہیں ان کے اسباب وَالْحُدُودَ ثَابِتَتُمْ بِالْكِتَابِ اور حدود یہ تو ثابت ہیں کتاب سے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حدود کا ثبوت تو کتاب اللہ سے ہے ہاں اس کے سبب کا ثبوت خبر واحد سے بینات سے ہو جاتا ہے